السلام علیکم ورحمت اللہ وائس آفیس ٹیکنالوجی کے اندر خوش آمدید آج ریٹ 615 اے بی بی کے ریلے کی ایل ایڈیز کو ری سیٹ کرنے کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر کلیر کے ایک بٹن ہے اس کو ہم جب پریس کریں گے تو ہمارے پاس انڈیکیشنز کو ری سیٹ کرنے کے ایک آپشن آئے گی اور جب ہم انٹر کا بٹن دبائے گے تو اس آپشن کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ داخل ہو جائیں گے سائیڈ بار کے بٹن ہیں ان کو پریس کریں گے تو دو آپشن آئیں گے ایک کلیر کی اور ایک کینسل کی جب کلیر کی آپشن کو ہم لوگ سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جب انٹر کا بٹن دبائیں گے تو اوپر والی جو ایل ایڈیز ہیں وہ جو ہیں وہ ری سیٹ ہو جائیں گے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹھپ والی جو ایل ایڈی ہے وہ ری سیٹ ہو گئی ہے اب یہ جو پروگرامیبل یعنی رائٹ سائیڈ کے اوپر جو پروگرامیبل ایل ایڈیز ہیں ان کو سیٹ کرنے کی آپشن نیچے ہیں اس کو جب ہم کلیر کے بٹن کو دبائیں گے اور انٹر کریں گے تو اس کے بعد جو تمام ایل ایڈیز ہیں وہ ری سیٹ ہو جائیں گی اور ریلے جو ہے وہ نارمل آپشن کے طرح آ جائے گی تو یہ ای بی بی کے ریلے کی ایل ایڈیز کو ری سیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب فالٹ آ جائے تو فالٹ کے بعد ہم ان کو اس طرح جو ہے وہ ری سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کلیر کا بٹن تبایا ہے تو اس کے بعد ہمارے سامنے کلیر کی مینیو کے اندر یہ دو آپشنز آ رہی ہیں پھر ایونٹس کا ہے پھر میٹرنگ ریکارڈز ہیں اور پاور کوالٹی ڈیٹا ہے اسی طرح مختلف آپشن یہاں پر آئیں گی تو ان آپشنز کو ہم لوگ جب ری سیٹ کر دیں گے تو یہاں سے ہم اس مینیو بار کے سب مینیوز کے اندر جا کر ہم ان کو ری سیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی